اسلام علیکم میں ہوں نوکر حفظہ حیدہ ہومیو پیزیشن اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سرائیسز پر ہے سرائیسز جو ہے وہ جگر کا وہ آرزہ ہے جس میں آلموس جگر کا فنکشن جو ہے وہ کام کرنا بند کرنے والا ہوتا ہے جو ہے وہ آخری سٹیج ہوتا ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے علاج ترد کر دیں کہ ہم اس کا علاج ہی نہ کریں بے شک یہ ایک critical situation ہوتی ہے مگر یہ اگر ہم کی medication کرتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو سرائیسز ہوتی ہیں اس کے بھی تین طرح کے سٹیج ہوتی ہیں ایک early ہوتا ہے ایک medium ہوتا ہے ایک last stage ہوتا ہے last stage جب ہوتا ہے یعنی جب پیٹ جو ہوتا ہے بہت زیادہ پھل چکا ہوتا ہے تو وہ last stage ہے سرائیسز کے لیے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری سٹیج ہے ہاں اگر ابھی آپ چل پھر سکتے ہیں آپ کو سانس کی دکت نہیں آ رہی اور آپ کا کھانا ابھی تھوڑا بہت بچ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے golden chance ہوتا ہے کہ ہم homeopathy جو ہے اس کے ذریعے سے اس کی medication کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو سوال جی ہوتا ہے کہ جگر کا سرائیسز یا liver سرائیسز کیا ہوتے ہیں جگر کا سپڑنا جو ہوتا ہے وہ سرائیسز کہہ لاتا ہے اس کی causes کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ سرائیسز کا سب سے بڑا کاس جو ہوتا ہے الکوہل ہوتا ہے الکوہل کا کنسپشن ہوتا ہے وہ بھی کافی سالوں سے جو لوگ جو لوگ الکوہل انٹیک کر رہے ہوتے ہیں ان کو سرائیسز ہو سکتا ہے یا انہیں سرائیسز ہوتا ہے یہ تو ہو گیا الکوہلک اور دوسرا جو ہوتا ہے نان الکوہلک نان الکوہلک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سرائیسز ہوتا ہے ہیپرٹائیٹس بی اور سی خاص طور پر سی کا وائرس پر ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ انفیکٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا انفیکشن کی وجہ سے سورائسز ہوتا ہے اس کی کازز اور اوبیسٹی ہوتا ہے ہمیشہ سورائسز ان کو ہوتا ہے فیٹی لیبر ان کو ہوتا ہے جن کا پیٹ گولڈ ہول کی طرح کا ہوتا ہے اس بھی ساری جس کے چربی ہوتی ہے اس میں زیادہ پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو جگر کا عرضہ ہو سکتا ہے یا آپ کو سورائسز ہو سکتا ہے یا آپ کو فیٹی لیبر ہو سکتا ہے آپ جتے بھی چاہے موٹے ہیں مگر آپ کا پیٹ موٹا نہیں ہے یا آپ کا وہ بیلی فیٹ نہیں ہے تو پھر آپ جگر کے عرضے سے یا جگر کے جو امراض ہیں ان سے دور ہو سکتے ہیں یا لیبر سورائسز کی طرف یا فیٹی لیبر کی طرف آپ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کے پیٹ پر فیٹ نہیں ہے اب اس کی سمٹم کیا ہوتے ہیں کھانا نہیں پچتا ہے وومٹ نوزیا فیل ہوتا ہے پیٹ کے اوپر سوجن ہوتی ہے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے کولک پین بھی آپ کو ہو سکتے ہیں اور خاص طور پر اگر رائٹ سائٹ پہ آپ اگر ہاتھ مارتے ہیں تو بیک پہ بھی اور فرنٹ پہ بھی پین ہو سکتا ہے بیک پہ کچھ زیادہ پین ہوتا ہے رائٹ شولٹر جو ہوتا ہے سورائسز کے پیشنٹ کو وہاں بھی پین ہوتا ہے جو آپ کے ڈسچارج ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یلوش ہوتے ہیں یعنی آپ کے آنکھیں پیلی آپ کو تھوک پیلا آتا ہے زبان آپ کی کڑوی ہوتی ہے آپ کو پشاپ پیلا آتا ہے یورینیشن جب آپ کرتے ہیں تو وہ یلو کلر کی پلسٹیلا کی طرح آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے بھوک بھی نہیں لگتی ہے خاص طور پر آپ ہمیشہ یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کو اگر سورائسز ہے تو آپ کی اچی سکن بھی ہو رہی ہوگی یعنی آپ کی سکن پر خارش ہونا لازمی ہے فیٹی لیور کی پیشنٹ کو بھی سکن میں خارش ہوتی ہے مگر اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے ایفیکٹیو ہے وہ ہے ہیجامہ آپ اگر ہومیوپیتھی بھی ہیں آپ ہومیوپیتھ ہومیوپیتھک علاج بھی اس کا کریں مگر ہیجامہ جو ہوتا ہے یعنی کپنگ جس کو کہتے ہیں وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اور اس کا بہت کوئی ریزلٹ ملتا ہے اگر آپ کو ایچنگ سکین ہے تو سب سے پہلے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کا فیٹی لیور جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر سورائسز میں ہیں تو اس میں بھی چانسز بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر آپ ہجامہ ساتھ ملتے ہیں آپ کے جسم میں تھکاوٹ اور فٹیگ بہت زیادہ ہوتا ہے کرونک فٹیگ بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کو لمبی عرصے سے اگر جسم میں درد رہتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سورائسز ہو سورائسز جن لوگوں کو ہوتا ہے ان لوگوں کا آنکھیں جو ہیں وہ بے چین اور بے نورسی ہو جاتی ہیں یعنی ان میں چمک نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ زندگی سے دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مرنے والے ہیں یا ہمارا کوئی علاج نہیں ہے یا بہت زیادہ پیل چہرہ ان کا ہونے لگتا ہے اور خاص طور پر جو سورائسز کی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پہلے قبض شدید ہوتا ہے پھر جیسے سورائسز کا اگلا سٹیج آتا ہے تو انہوں موشن لگ جاتے ہیں تو جب بھی سورائسز کا یہ سٹیج آتا ہے کہ آپ کو قبض شدید ہے تو اس میں ایلومینہ لیجئے اگر آپ سنگل ریمڈی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ایلومینہ 30 اس کے لیے بہت زیادہ ایک فیکٹیف ہے اگر آپ کمپوننٹ میں جانا چاہتے ہیں تو لوزی کی جو ٹابلٹ ہے کمال وہ کمال کی ٹابلٹ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ میں کمال کو سپانسر کر رہی ہوں مگر یہ کمپوننٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے پاکستان میں یہ ملتا ہے یہ پاکستان کی یہ کمپوننٹ ہے جو اس کو منفیکچر کرتی ہے اور اس کی دو ٹابلٹ اگر رات کو گرم پانی سے لی جائے تو شبو جو ہے وہ آپ کا پیٹ نیٹ ہو جائے گا کچھ لوگوں کو ڈائریا بھی اس سے ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے آپ زیادہ برینہ کریں آپ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کا اگلا سٹریج جو ہے جس میں آپ کو ڈائریا لگا رہتا ہے تو اس کے لیے پوڈوپائلم بہت زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہے یا اس طرح کا آپ کو ڈائریا لگا رہتا ہے کہ آپ کو ریکٹل پین ہوتا ہے جب آپ ریکٹل سے سٹول پاس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زور لگانا پڑتا ہے یا آپ کو جلن کا سنسیشن آنا ہوتا ہے تو تب بھی پوڈوپائلم بہت زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی میجر میڈیسن کونسی ہوتی ہے اس کی میجر میڈیسن جو ہوتی ہے اگر آپ کو سورائسز ہے تو اس کے لیے تیلیڈونم 6X بہت زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہے کیونکہ کسی بھی فارم میں آپ لے سکتے ہیں صبح و دوپہر شام پندرہ پندرہ ڈاپس جب آپ لیتے ہیں تو اس کا سورائسز میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے ساتھ میں اگر آپ اس کی میڈیسن جو ہے ملا لیتے ہوتی ہے کارڈیوس بہت ہی زیادہ افیکٹیو میڈیسن ہے سورائسز میں یہ آپ کچھ زیادہ اس کا ہمیں زیادہ افیکٹ ملتا ہے یہ اس کا زیادہ اچھے ریسپانس ملتے ہیں جب دونوں میڈیسن ہم ملا لیتے ہیں اگر سورائسز میں آپ کو بھوک نہیں لگ رہی تو لائکوپوڈیم بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور اگر وومٹنگ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کے جو سمٹم ہیں اس میں آپ کو وومٹ نوزیا فیل ہو سکتا ہے یعنی آپ کو متلی سے لگی رہتی ہے اگر اس طرح کے سمٹم آتے ہیں تو اس میں لائکوپوڈیم بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور اگر وومٹ میں آپ کو ریڈ سے کلر کی وومٹ ہوتی رہتی ہے تو اس کے لئے بھی لائکو پوڈیم بہت زیادہ ایفیکٹیف میڈیسن اور اگر آپ کو اتنی کمزوری ہے کہ کون کی چمک دار اُلٹی آپ کو آگئی ہے تو اس کے لئے سب سے بہترین فاس فورس ہے فاس فورس 30 اگر آپ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیف میڈیسن ہے اگر آپ کو اس رائٹ سائیڈ پہ پین بنا رہتا ہے جو کہ بنا ہی رہتا ہے جب بھی جگر کا آلتا ہوتا ہے رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ کو پین بنا رہتا ہے چاہے کمر کے پچھلے حصے میں یا فرنٹ کے حصے میں تو اس کے لئے سب سے زیادہ ایفیکٹیف جو میڈیسن ہے آرسینک البا ہے آرسینک البا 30 میں لیجئے گا اور 30 میں لے کر آپ اسے ٹیبلٹ کی فارم میں لے سکتی ہیں وہ بہت زیادہ ایفیکٹیف ہے اس کے ڈروپس جو ہوتی ہیں وہ ٹیبلٹ کے اندر ڈال کر آپ یوز کر سکتے ہیں جو اچھے ہومیو بیت ہیں آپ ان کے پاس جا کر کسی بی ایچ ایم ایس بی ایچ ایم ایس کے پاس جب آپ کنسلٹ کرنے جائیں گے تو وہ آپ کو میڈیسن بنا کر دے اگر سورائسز جو ہے وہ الکوہلک ہے یعنی الکوہل کے کنسرکشن سے آپ کو ہو گیا ہے اور سورائسز ہے اور آپ انٹیک نہیں کر رہے یعنی آپ شراب نہیں پی رہے آپ پہلے پی رہے تھے اور اب آپ کو سورائسز ہے تو پھر بھی آپ وری نہ کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کا آفرہ اسٹری جا گیا اور آپ کو آرام نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے آپ نقس وومی کا 200 رات کے ٹائم میں لیں اور آرسینک البا جو ہے ساتھ میں لیں تو جو پینز ہیں اور جو آپ کو بہت زیادہ وری آپ ہو جاتے ہیں یا آپ کو گیسٹک ایچو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور رات کے وقت آپ کے سیمٹم کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس میں نقس وومی کا بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر آپ کو کھانا نہیں پچتا ہے یا آپ کا پیٹ جو ہے ڈھول جیسا ہوتا ہے تو اس میں یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر آپ کا رائٹ شولڈر جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے آپ کے رائٹ شولڈر میں بہت زیادہ اگر پین رہتا ہے اگر آپ کو سورائسز ہے تو پین رہتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا جو ارلی سٹریج ہوتے ہیں جو لاسٹریج پہ ہوتے ہیں ان کو شولڈر میں بھی پین ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر وہ برائنیا لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایفیٹیو میڈیسن ہے سورائیسز کی مختلف سٹریجز ہوتے ہیں یہ فیٹی لیور میں کبھی کبھی ہمیں ارلی سورائیسز کے ہی چانسز اسی کے سمٹم ملنے لگتے ہیں تو ہمیں جو سمٹم ملے اس کی جس طرح کی میڈیسن بتائی ہیں تو آپ لے سکتے ہیں مگر آپ کو اچھا ڈی ایچ ایس کے پاس جائیے گا اور کسی اچھے ہجامہ تیرابیس کے پاس جائیے گا تو وہ آپ کا جب ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ وہ چل دے ٹھیک ہو جائیں گے میں خود بھی ایک ہجامہ تیرابیس بھی ہوں آپ آ سکتے ہیں اور میرے سے بھی اپنمنٹ بک کروا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا اور کوئی کرسپونس ٹریٹمنٹ ہے پاکستان میں یہ پہلے بہت زیادہ نہیں تھا مگر اب یہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ چلنے لگا ہے یہ سنت نبوی ہے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کی رات میں گئے تھے تو انہیں وہاں پر اللہ نے یہ گفت کے طور پر نماز کے ساتھ ہی دیا تھا تو اس کو ہمیں کروانا چاہیے سنت سمجھ کر دی اور علاج سمجھ کر دی تو اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ